ہم موجود ہیں جی کلہ روتاس جو کہ شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا ایک تاریخی کلہ ہے بلکل جیلم اور دینے کے درمیان یہاں پہ آتا ہے جڈی روڑ کے اوپر اور ایک بہت ہی وسیع رکھنے پر یہ پھیلا ہوا ہے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ اتنا خوصورت ہے اور اتنا زبردست ہے ابھی تک کئی سو ساتھ گزرنے کے پاوجود بھی ہم جلہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلہ اسی طرح قائم و قائم ہے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے لیکن ہوں یہ جو کلے کی دیواریں ہیں یہ آج بھی اسی طرح قائم ہیں اور یہاں پہ سیاؤں کے لیے حکومت پنجاب نے اقدامات کو کی ہیں لیکن اس طرح کے اقدامات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک ٹور سپارٹ بنایا جائے اس کے باوجود بہت ساری عوام جو ہے وہ آج جہاں پر ویزل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جی رانی محل یہ بھی انتائی خاصتہ آل ہو چکا ہے اور بلکل اس کی دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں لیکن پھر بھی عوام دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اس کے علاوہ کلے کا یہ حصہ میں آپ کو دکھاتا چلیں یہاں پر جو ہے وہ موت کا کنوہ بھی موجود ہے جہاں پر روایت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں جو سزائی موت کا قیدی ہوتا تھا اسے اس کنوہ میں پھینک دیا جاتا تھا اور ایک شیر کو چھوڑا جاتا تھا لیکن یہ کیاس ارائیاں ہی ہیں ابھی تک کوئی کنفرم بات ایسی سامنے نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کلے کی یہ سبیلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آج بھی اسی طرح قائم و دھائم ہیں یہ کلے کا مشرقی حصہ ہے اور یہ جو ہے مغربی حصے کی طرف ابھی ہم آپ کو لے کے چلتی ہیں یہ دیکھیں یہ کلے کا مغربی حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کلے کی جو امارت ہے انتائی شاندار ہے اور اب تک جو ہے وہ کافی جو ہیں دور اکنتوں میں اس کے اوپر کام ہوتا رہا لیکن اس طرح کا کام نہیں ہو سکا جس طرح کا ہونا چاہیے مزید بھی ہم آپ کو کلے کے بارے میں بتائیں گے یہ جی اس حویلی کے بارے میں اسٹری لکھی ہوئی ہے یہ حویلی مان سنگھ ہے جو کہ شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے اور جس کے اندر کوٹ کی دو بلند ترین جگہوں پر قبضہ کیا تھا اور یہ حویلی تمیر کے گئے تھی یہ حویلی مان سنگھ کے والد بگوان داس نے پندرہ سن اٹھتر اناسی میں پنجاب کے گوھرنک کی حصیت سے دائمہ تھی سے پہلے مورز وجود میں نہیں آ سکتی تھی اور مزید بھی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے ابھی ہم آپ کو کلے کے بارے میں معلوماتی جو ہے وہ لیکچر بتاتے رہیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ